پورتگال ایک بیسٹ کنٹری ہے جہاں پہ کوئی بھی بندہ جا کے سیٹل ہو سکتا ہے پورتگال لیگل آنے والے بندوں کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور اللیگل امیگرینٹس کو بھی سپورٹ کرتا ہے شرط یہ ہے کہ پورتگال میں جا کے آپ نے کام کرنا ہے جاپ کرنی ہے اور ٹیکس پے کرنا ہے جتنے لوگ یورپ جانے کے خواہش مند ہیں ان کو میں پریفر کرتا ہوں کہ اگر وہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں یورپ میں اپنے ڈاکومنٹس بنانا چاہتے ہیں یورپین ڈاکومنٹس تو پورتگال جائیں ویڈیو بہت امپارٹنٹ ہے اینڈ دکھ ضرور دیکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ معلومات تمام دوستوں دکھ پہنچیں السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور مائی فیس بک پیج تو آج کی ویڈیو بہت امپارٹنٹ ہے بہت سارے لوگ یورپ جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں جیسا کہ پچھلے کچھ سالوں سے یورپ جانا اتنا ایزی نہیں تھا کوویٹ کی ریسٹریکشنز بھی تھی اس کے بعد اپائنمنٹس نہیں ملتی اب بھی ریسنٹلی یورپ کی جو اپائنمنٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو گئی ہے سپٹمبر کے بعد اپائنمنٹس جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گی مطلب نارملی یورپین کنٹریز کی اپائنمنٹ ملنا شروع ہو جائیں گی خاص کر کے جو لوگ گلف کنٹریز میں رہتے ہیں یا یوے ای میں رہتے ہیں ان کے لیے اس کے علاوہ بھی جو انڈیا پاکستان میں رہتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ اپائنمنٹس مل رہی ہیں اب لوگ جو میرے فالوورز ہیں ویوورز ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کون سا یورپین کنٹری ہے جہاں پہ ہم جا کے ایزیلی سیٹل ہو سکتے ہیں کچھ پیسہ بھی کما سکتے ہیں اور ہمارے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ایزیلی بن جائیں تو اس وقت سب سے جو بیسٹ کنٹری ہے سیٹل ہونے کے حساب سے یا ڈاکومنٹس بنانے کے حساب سے وہ ہیں پورتوگال پورتوگال کیوں بیسٹ کنٹری ہے کیونکہ پورتوگال میں آپ جا کے اپنے ڈاکومنٹس بنوا سکتے ہیں اب پورتوگال میں اگر آپ لیگل ہی جاتے ہو لیگل ہی جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے وزیٹ ویزا لیا کسی بھی شینجن کنٹری کا پورتوگال میں انٹری کی انٹری کرنے کے بعد اپنی سیف انٹری کروائی اور اس کے بعد آپ نے کوئی جاب کنٹریٹ لے لیا اپنا ٹیکس نمبر لے لیا ٹیکس پے کرتے ہو ٹیکس پے کرتے ہو چھے مہینے کا اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہو وہاں کی ٹی آر سی اپلائے کرنے کے لیے ٹی آر سی بولو اس کو یا ٹی آر پی بولو اس کے لیے آپ ایلیجیبل ہوتے ہو مطلب آپ لیگل ہو وہاں پہ ٹھیک ہے تو پورتوگال جا کے آپ ایزیلی اپنے ڈاکومنٹس بنا سکتے ہو اس کے بعد پانچ سال آپ لیگلی پورتوگال میں رہتے ہو آپ کا کوئی کریمنل ریکارڈ نہیں ہے آپ ٹیکس ٹائم پہ پے کرتے ہو آپ کے پاس جوب ہے آپ تھوڑی بہت مہار کی لینگویج سیکھ لیتے ہو تو آپ پانچ سال رہنے کے بعد وہاں کا پاسپورٹ اپلائے کر سکتے ہو آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہو پورتوگال کی نیشنلیٹی کے لیے تو یہ فیسیلیٹیز یورپ کی جتنی بھی کنٹریز ہیں شینجن کنٹریز اس میں کوئی بھی کنٹری اتنی زیادہ فیسیلیٹی لوگوں کو پروائیڈ نہیں کرتی جبکہ پورتوگال ہی ہے ایک ایسا واحد کنٹری ہے جہاں پہ جا کے آپ ایزی لی اپنے ڈاکومنٹس بنوا لے دو آپ اگر ایلیگل بھی پورتوگال میں انٹر ہوئے ہو وہاں جاتے ہو آپ نے اپنی انٹری کروالی آپ نے جوب ایگریمنٹ لے لیا آپ کے پاس ایک جوب ہے آپ ٹیکس نمبر اپنا حاصل کر لیتے ہو اور اس کے بعد آپ ٹیکس پے کرتے رہتے ہو اس کنڈیشن میں بھی آپ ایلیگل ہوتے ہو کہ آپ پورتوگال میں اپنے ڈاکومنٹس اپلائے کر سکو ٹھیک ہے آپ نے اپنی ٹی آر پی اپلائے کرنی ہے وہاں پہ جا کے اور وہ ٹی آر پی ایک سال کے اندر آپ کو مل جاتی ہے پانچ سال آپ گزارتے ہو آپ نیشنل ڈی کے لیے ایلیجبل ہو جاتے ہو تو پورتوگال اس لیے میں لوگوں کو پریفر کرتا ہوں کہ آپ پورتوگال جائیں اگر آپ کو سیٹل ہونا ہے بہت سارے لوگ جاتے ہیں کوئی جرمنی جا کے وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس اپلائے کر رہا ہے کوئی فرانس میں اپلائے کر رہا ہے کوئی سویڈن میں اپلائے کرتا ہے کوئی اٹلی جاتا ہے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اٹلی امیگریشن اوپن کر دے گا اور لوگوں کو جو ہے وہ پرمنٹ کر دے گا ان کو ریزیڈنسی دے دے گا کیا تھا اٹلی نے لیکن اب اتنا ایزی نہیں ہے دوسری کنٹریز میں سیٹل ہونا لوگوں کے کئی سال گزر جاتے ہیں ان کو ریفیوجی سٹیٹس تک نہیں ملتا ٹی آر پی تو بہت دور کی بات ہے ریفیوجی سٹیٹس تک وہ کنٹریز ان کو نہیں دیتی ان کو اسائلم تک نہیں ملتا اسائلم کا کیسز ان کے چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں بعد میں کئی سال کے بعد ان کے جو کیسز ہیں وہ ریفیوز ہو جاتے ہیں بعد میں وہ زلیل ہوتے پھرتے ہیں لوگ ان کنٹریز کے اندر تو اس وقت جو بیسٹ کنٹری ہے وہ ہے پورتگال حالانکہ پورتگال کا ویزا ملنا اتنا ایزی نہیں ہے آپ نے پورتگال کا ڈائریکٹ ویزا اپلائے نہیں کرنا آپ کسی بھی شینجن کنٹری کا ویزا اپلائے کر کے پورتگال میں انٹری کر سکتے ہو کیونکہ ایک شینجن ویزا پہ آپ 26 جو شینجن کنٹریز ہیں اس میں کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہو ٹھیک ہے تو شینجن ویزا اپنے اپلائے کرنا ہے اس کنٹری کا اپنے شینجن ویزا اپلائے کرنا ہے جو ایزی ہو جس کے چانسز زیادہ ہو جہاں پہ آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی کنٹری میں وہ ایمبیسی آپ کو ویزا دے دے گی بہت سار لوگوں کو ویزا دے رہیے تو اس کنٹری کا آپ نے ویزا اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے سیف میں آپ خود کو ریزسٹرٹ کرتے ہو بعد میں جا کے آپ نے کوئی اپنا کام ڈھونڈنا ہے وہاں پہ آپ کو ورک ایگریمنٹ مل جاتا ہے آپ نے اپنا ٹیکس نمبر لے لینا ہے ریزسٹرٹ کروا لینا ہے خود کو یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ ٹیکس پے کرتے رہو گے آپ ایلیجیبل ہو جاؤ گے ٹی آر پی کے لیے ٹیک ہے آپ کو کوئی نہیں نکالے گا پرتگال سے کوئی یہ نہیں بولے گا کہ آپ وہاں پہ جا کے اسائلم اپلائے کرو آپ لیگل ہی وہاں پہ رہو آپ کو کام کرنے کی پرمیشن ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پرتگال کے بارے میں پرتگال کا ویزا حاصل کیجئے کسی بھی شینجن کنٹری کا ویزا حاصل کر کے پرتگال میں انٹری کر کے اپنے ڈاکومنٹس بنائیں اور سیٹل ہو جائیں وہاں پہ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے